تقریباً ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس پرابلم کو یہاں جسی صاحب بوانی رکھوال صاحب تھے ان کے ٹائم سے یہ پرابلم چل رہی ہے ان کی نوٹس میں بھی اس بات کو بار بار لائے گا ہے منسپلٹی والوں کے بھی نوٹس میں اس کو بار بار لائے گا ہے لیکن ابھی نہ ایڈمسٹریشن کی طرف سے اور نہ ہی منسپل کمیٹی کی طرف سے کوئی توجہ اس کی طرف دی گئی ہے موسیقی 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 تقریباً ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس پرابلم کو یہاں جسی صاحب آوانی رکھوال صاحب تھے ان کے ٹائم سے یہ پرابلم چل رہی ہے ان کی نوٹس میں بھی اس بات کو بار بار لائے گا ہے منسپلٹی والوں کی بھی نوٹس میں اس کو بار بار لائے گا ہے لیکن ابھی نہ ایڈمسٹریشن کی طرف سے اور نہ ہی منسپل کمیٹی کی طرف سے کوئی توجہ اس کی طرف دی گئی ہے یہ پانی جو ہے پورا سامیلے سے یہ اوپر جتنا بھی ایریا ہے وہ سارا ڈرین کر کے اسی نالی کے تھو آتا ہے لیکن یہ نالی جو ہے بلوک ہو گئی ہے یہ بلوک اس وجہ سے ہوئی کیونکہ پرانی نالی جو تھے ایک تو اس کو فل نہیں کیا گیا ویسے ہی اوپر سے اس کو سریع وغیرہ اور اوپر سے فرنیشن کی گئی اور جو یہ نئی نالی بنائی گئی تھی یہ بالکل میٹیریل جو اس میں یوز کیا گیا ہے میں تو یہی کہوں گا جو اس میں میٹیریل یوز کیا گیا تھا وہ کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ پانی سیپ کر کے جو ہے مکانوں کے اندر گستا ہے اور اس کی ڈیپٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ایک فٹ سے زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنا سارا ڈرینے جو ہے وہ اوپر سے پانی جب پلیکٹ ہو کے آتا ہے وہ آور فلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا راستہ جو ہے یہ ہمارے ایکس جیسی صاحب گلام نبی بلوان صاحب کے گھر کے سامنے سے لے کر اور یہاں عیدگا کے مین گیٹ کے سامنے تک یہی پرابلم ہے چلنے میں اتنی پرابلم ہوتی ہے آج حالت ہے اور جب یہ پانی سوکتا ہے دن کو دوب کھلتی ہے اس ٹائم جو ہے اتنی بدبو یہاں سے آتی ہے کہ یہاں چلنا بلکل مشکل ہو جاتا ہے لگ وقت کتنا ٹائم ہوا آپ کو اس پوریشانی کا سامنا کرتے ہیں ایک سال ہوا ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا لیکن سردیوں میں اور بارش کے دوران تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے باہر تو نکلنا نہیں بنتا یہ پانی گھروں کے اندر جاتا ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کیسے یہ گھروں کے اندر سے نکل کے یہ جو ہے یہ باہر نکلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے گر گیا ہے یہ اور اس سے بڑا خطرہ ہے ایک تو یہ درکت ہے یہ کسی ٹائم بھی گر سکتا ہے اور آگے جو ہے یہ وائرز ہیں یہ جنرل وائرز ہیں ان کے اوپر گر سکتا ہے اور یہاں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے سب سے مہین پرابلم یہ ہے ہماری یہ کی اس کی وجہ سے جو ابھی پرابلم آ رہی ہے اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مکان گرنے کا خطرہ ہے کیونکہ پانی جو ہے اندر سویپ کر گیا ہے اور یہ اوبزورپ ہو رہا ہے نیچے نیچے اور نیچے جا کے کہیں کھیتوں میں نکلتا ہے تو نیچے دسنے کا جو ہے مکان کو گرنے کا خطرہ ہے آپ نے آج تک یہ کہ ایم سٹی ڈوڑا ایڈمسٹریشن سے بات کرنے کی کوشش کی جہاں ہمیں ایسی پرابلم میں آپ اس کو کرو گے نہیں بہت ٹائم کی لیکن کوئی وہاں سے ریپلائی نہیں آیا ہم نے دسٹرگرڈ امسٹریشن کی جب بوانی رفال صاحب سے تب سے ہی ہم نے لائی ہے میں نے اس چیز کو بہت بار ان کی نوٹس میں لائی تھا ان کے وٹس اپ کے تھو انہوں نے مجھے یقین دھیانی کرای تھی کہ ہم اس پہ سٹیپس اٹھائیں گے منسپلٹی والوں نے کہا تھا کہ بہت بار انہوں نے بیچ میں بھی کہا کہ اس پہ پلان بنا ہوا ہے اس میں نئی ڈرین بنے گی اور وہ ایس پر چوائس آپ دا جو لوکلٹی ہے ان کے حساب سے بنے گی ڈیپت اس کی اچھی ہوگی لیکن بورے پلان بنا ہے پلان بنا ہے پلان شاید دہلی اپرو ہونے کے لیے گیا ہے اور وہاں سے جب تک آئے گا تب تک لوگ ہم جو ہے سفر کر رہے ہیں یہ جڑے تھی ہمارے ساتھ ہلتاو ہلتاو جی ہر ڈپارٹمنٹ کو ایڈنسٹریشن کے ساتھ انہوں نے بات کی خاص آف کرتور کے ایڈنسٹریڈ ڈوڑا کے دوارہ پہ کہا جاتا ان کو پلان بنا رہا ہے مجھے نہیں آرہی مجھے خود صرف سمجھ نہیں آرہی کہاں دہلی ساج بولا انہوں نے دہلی جا رہا ہے اپرو ہونے کے لیے یہاں کے لوکل لوگ کافی پریشان ہیں ایڈنسٹریڈ ڈپارٹمنٹ سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایڈنسٹریڈ ڈوڑا سے کہ چل سجد یہاں پہ ان کو ایک رین دی جانے چاہے جس کے وجہ سے ان کے گھر ان کو آندر جو اگرنا پان نہیں جا رہا ہے اور ان کے گھر جو ڈیمیج ہوئے یہ نہ ہو آپ جڑ رہے ہیں ہماری نیچٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں رہل شرمہ آپ کے ساتھ